اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں موجود ہوں جی سرگودہ میں میرے ساتھ ہیں وقاس بھائی اور راشد بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں وقاس بھائی اللہ کا شکر ہے آپ سنے جی آپ ٹھیک ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ جی اور راشد بھائی آپ ٹھیک ہیں اور ماشاءاللہ سے جی آپ سبی کو سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ وقاس بھائی کو بہت بہت مبارک ہو جی ان کی یہ جو بکری ہے سونی اس نے آل پاکستان میں جو milking کا کامپیٹیشن تھا اس میں فرسٹ آئی ہے یہ ماشاءاللہ اور وقاس بھائی جو اچھی چیز ہے یہ وہ ڈکے والی نہیں نیچرل جو چوائیاں ہوتی ہیں جی جی تو اس میں اس نے کتنا دودھ دیا اس نے ماشاءاللہ چھے کلو سات سو بیس گرام دودھ دیا یہ والی نیچرل چوائی تھی تو آپ پہلی بار آئے اور پہلی باری ایسے جیت گئے محنت کر کے تو اس بارے میں احساس بتائیں اور راشد بھائی سے بھی پوچھتے ہیں یہ اللہ پاک کا بڑا خاص کرم ہوا ہے ہمارے پہ یہ راشد بھائی کی محنت اور سب بھائی جو سرگودہ کے دوست ہیں ہمارے سرگودہ شہین کلاب کے جو دوست تھے ان کی محنت اور ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عزت دی تھی فیصلہ بعد میں ہماری بکری پہلے نمبر پہ آئی ہے ماشاءاللہ اور نسلی اعتبار سے بھی بتائیں راشد بھائی ماشاءاللہ سے دودھ تو بکری نسل میں ہوتا ہے نا بکری کے دودھ تو ساتھ نیچرل چوائی کے حوالے سے کیا خوراک اس کی اچھی رکھنی پڑتی ہے بکری روک کے چونہ ایک الیدہ چیز ہے نیچرل چوائی والی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتائیں کچھ پیر نمبر پہ تو اس کی نسل اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ اس کے خون میں دودھ ہو بکری پر خوراک اور میند کے ساتھ ہی ہوتا ہے بلکل ایسی ہے بکری پر خوراک اچھی تھی آچھا الحمدللہ اللہ باڑھ نے عزت دیا ٹھیک آچھا وقاس بھائی جب اس کی صبح والی چوائی ہوئی تو اس نے کتنا دودھ دیا صبح والی جو پہلی چوائی تھی اس نے دو کلو نو سو اٹھاسی گرام دیا تھا ٹھیک ہے سیکنڈ چوائی جو شام کوئی اس نے تین کلو ساس سو تیس گرام دودھ دیا ماشاءاللہ اور اس نے یعنی حیران بھی کیا ادھر سب کو جی جی الحمدللہ یہ اس کی روٹین تھی شروع سہی صبح اور شام کی چوائی میں اس کا تقریباً آٹھ نو سو گرام کا فرق آتا ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل دودھ کتنا ہوا اس کا چھے کلو ساس سو بیس گرام دودھ دیا اور ماشاءاللہ ایسے آپ پورے پاکستان میں فرسٹ آئے ہیں جی ماشاءاللہ چیک کرتے چلیں سونی بکری ہے کانشان دیکھیں اس کا اور وقاز بھئی یہ سوئی کتنا ٹائم پہلے دی یہ جب ہم نے چوائی کیے اس سے تقریباً ڈیٹ پونے دو مہینے پہلے سوئی تھی ٹھیک جی وقاز بھئی اور راشد بھئی اس کی نا ہسٹری بھی بتائیے گا یہ پیدا کدھر ہوئی اور خون کون سا ہے اس کا یہ نا ہمارے بہت پیارے دوست ہیں بھائی نوید ہیں ٹھیک ہے یہ مانا والے پہ بہت گاؤں ہے ملیہ والا ٹھیک ہے یہ ان کے گھر پیدا ہوئی تھی اچھا پھر یہ پھرتی پھڑا ہی تھی ہمارے پاس آگی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبادست جی ماشاءاللہ سے دوستو اب آپ سبی کو دو بڑے نامی گرامی جانور دکھا رہے ہیں جی یہ بریڈر ہے بڑا مشہور و معروف محمد والا اور پورے پاکستان میں اس کا نام ہے بہت ہی اچھا سو ہے جی اور کان دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے جی بہت ہی بڑے کان ہیں اس کے لنس بہت اچھی ہے اور جو مین چیز ہے بچے بڑے اچھے ڈالیں ہیں جی محمد والا نے الحمدللہ جی یہ بہت اچھا سوتا ہے ماشاءاللہ اور یہ جو بکری ہے جی وقاس بھائی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے توتی بکری جی الحمدللہ ماشاءاللہ جی بہت ہی ہائٹیڈ ہے لیندھ وائز بڑی اچھی ہے بلڈ بڑا اچھا ہے اچھا راشد بھائی بکریوں کے حوالے سے آپ سے ذرا ایک سوال آپ کو بکریوں میں پسند کیا ہے اور اس بکری کے بارے میں بتائیں خاص اس کے متعلق یہ بکری ماجینہ بہت اچھی ہے کار بہت اچھا ہے اس کا ٹھیک ہے بلڈ لینڈز بہت اچھی ہے اچھا خون بھی بہت اچھا ہے خون بھی بہت اچھا ہے چہرہ بہت اچھا ہے دور کے لئے آسے بہت اچھی ہے ماشاءاللہ چہرہ دیکھیں جی فل پنچ فیس ہے اس کا سینگ دیکھ سکتے ہیں آپ سبھی جی اور یہ توتی بکری کا ایک بچہ میں نے دیکھا تھا شیخوپورا میں امیر بھائی کے پاس ماشاءاللہ سے بہت ہی آؤٹ کلاس انیوال تھا تو یعنی بلڈ کے ساتھ ساتھ اس نے ڈیلیور بھی بہت اچھا کی ہے اس کی ناگی اون بھائی ایک پارٹ ہے میرا بڑا پیارا دوست ہے علی شاہ اس کے پاس تھی بہت ایکسپشنل جانور تھا بہت اچھی پارٹ تھی ٹھیک ہے اور دو دانکھ میں وہ تھی فورٹی فورٹی ون تھی ماشاءاللہ اچھا وقاز بھئی یہ سوئے کتنے سوئی ہے ابھی تک یہ دو سوئے سوئی ہے اب ہم نے خریدی ہے انشاءاللہ اب اس کو بیٹ کروایا تیسرے کے لئے اچھا کراس ہو گئی ہے جی اب کس سے کراس ہی ہے یہ محمد والے سے محمد والے سے باقی فیس بیوٹی چیک کر رہے ہیں جی اس کی بہت حسین فیس ہے کان دیکھیں کان بھی بڑے لمبے ہیں جی ماشاءاللہ سے وقاز بھئی محمد والا سوئی بہت اچھا ہے تو اس کی سوئے بارے میں بتائیں اس کی سوئے بہت اچھی ہے اس کی جانا ایک میل میرے پاس گھر کھڑا ہے دو دانت فورٹی فور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیکس بریڈر ہمارا وہ ہی ہوگا اچھا انشاءاللہ تو محمد والے کے سوئے میں آپ کو پسند کیا آرہا ہے میلز کیسے آرہے ہیں کس فزیک میں اور فیملز کس فزیک میں آرہی ہیں یہ نا اس میں نا اس فزیک میل ہو یا فیمل ہو بہت اچھی بہت اچھی ہوتی ہے اس کی کان بہت اچھے ہی کہ ہے بنتا ہے دودھ میں اس کی پتھیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ دو پتھیں ہمارے پاس تیار ہیں انشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ جانور بھی بہت حسین ہے اور یہ چھوٹا تھا تب بھی میں نے دیکھا تھا ماشاءاللہ سے کیا بات ہے اس سے بہت اچھی طرح واقف کار ہے ماشاءاللہ وقاس بھائی کا میل ہے محمد والا اور یہ وقاس بھائی کی بڑی مشہور بکریہ جی توتی ماشاءاللہ سے دوستو آپ سبی کو دو اور بکریہ دکھا رہی ہیں بڑی خوبصورت ہیں بکریہ جتنی بھی ہیں بڑے اچھے بلڑ کی ہیں اچھا وقاس بھائی راشد بھائی ان بکریوں کے بارے میں بتائیں یہ بکری شیخو پورا سے آئی تھی میرے پاس اچھا شیخو پورا سے جی ٹھیک ہے اس کا نام بلو ہے بلو ماشاءاللہ چہرہ دیکھیں کان دیکھیں اچھا اس کے بارے میں بتائیں دودھ کتنا کرتی ہے سوئے کتنا سوئی ہے خون کی کیسی ہے یہ خون بہت اچھی ہے دو سوئے سوئی ہے ٹھیک ہے دیسرے سوئے کے لئے آپ قراص کروانے گا ٹھیک ہے اس کو بھی محمد بھالا سے کروائیں گے ماشاءاللہ اچھا وقاس بھائی راشد بھائی عموما دیکھیں میرا کام ہے ویڈیو بنانا ہم ہر شوکین کے پاس جاتے ہیں اور اکثر شوکین کہتے ہیں ہماری بکری آٹھ کلو نو کلو دودھ دے دیتی ہے سات کلو لیکن دیکھیں پورے پاکستان سے جیدر آپ گئے تھے شو میں تو آپ کی بکری جیتی تو آپ کی بکری نے دودھ کتنا دیا حالانکہ وہ بہت ایکسپشنل دودھ ہے تو وہ وقاس بھی کتنا دیا تھا چھے کلو سات سو بیس گرام دودھ دیا تھا ٹھیک ہے تو میرا وہ سوال آپ سے یہ ہے وہ جو اترے لوگ کہتے ہیں آٹھ کلو نو کلو ہماری بکری دودھ دیتی ہیں تو وہ شو پہ کیوں نہیں آئی بس یہی تو بات ہے لوگوں کے گھروں میں دیتی ہیں آٹھ آٹھ نو نو کلو مطلب تو تابہ کے گھرون میں دے بکری دودھ بلکول اور نیچرل یہ وقاس بھائی بہت دودھ ہے میں تو پرسنلی سمجھتا ہو بکری کے نیچے ڈھائی کلو دودھ ہو تین کلو دودھ تو بہت دودھ تو کوئی شکنی ہے تین دن ہم یونیورسٹی میں رہے ہیں صوبہ شام لگا تار تین دن چوائییں ہوتی رہی ہیں خیق ہے اور فائنل چوائی تیسرے دن ہوئی ہے جس میں اس نے 6 کلو 720 گرام دودھ دی ہے ماشاءاللہ اچھا پہلی چوائی کے بعد بڑے لوگوں کو تاہا کہ پتہ نہیں کتنا دودھ دے کتنا نہ دے کیونکہ فرس چوائی میں اس سے زیادہ بھی دودھ دیا ہوتا لیکن جب یہ سیکنڈ چوائی میں آئی ہے تو ماشاءاللہ سے سب کو یعنی یالحمدر اللہ جی ہمیں پتا تھا کہ سیکنڈ دہ میں یہ دودھ دے گی آج آپ نے دیکھا بھی تھا کہ ہماری مخالف پالتی کی جو جی جی وہ آدھا گھنٹا گراؤنڈ میں نہیں آئی اسی وجہ سے انہیں بھی پتا تھا کہ یہ دودھ اچھا کرے گی اور چیتے گی ماشاءاللہ جی باقی دیکھ لیں جی اچھا اس بکری کے بارے میں بھی بتائیے گا یہ بکری میرے بڑے پیارے دوست ہیں چھوٹا بھائی ہے چوڑری ازر ویہاڈی سے انہوں نے ہمیں گفت کی ہے ماشاءاللہ یہ فورٹی تو اس کی ہائٹ ہے ماشاءاللہ اور یہ اب کراس ہوئی ہے فرس ٹائمر ہے ٹھیک ہے اچھا بکاس بھائی پرسنلی طور پر آپ کو کس ٹائپ کی بکرییاں پسند ہیں کیا کان بہت لگا ہونا چاہیے یا فیس بڑا ہونا چاہیے یا دودھ میں کیسی ہونی چاہیے بکری جو پسند ہے زیادہ کات بشک نہ ہو ٹھیک ہے مو اچھا ہونا چاہیے بکری خون کی اچھی ہونی چاہیے اور دودھ میں اچھی ہونی چاہیے دودھ میں بکری اچھی ہوں گی تو اس کے بچےوں کی جو وہ ärna گروتھ اچھی ہوں گی اگر بکری کے پاس دودھ ہی نہیں ہے تو وہ بچے کیسے پالے گی بلکل اس کا بچے اچھے پالنا بڑا مشکل کام ہے اور مشکل ہے جس بکری کے نیچے دودھ اچھا ہوگا وہ بکری نسل میں بھی اچھی ہوگی اور بچے بھی اچھے پالے گی ماشاءاللہ سے دوستو آپ سب کو اور بکریاں پتھے دکھا رہے ہیں جی اچھا اس کے بارے میں بتائیے گا وقاز بھئی ان دونوں بکریوں کے بارے میں یہ بکری جو پتھ ہے نا یہ محمد والے کی ہیں ماشاءاللہ میرے پاس ایک بکری ہے مکڑی ٹھیک ہے اس کی بیٹی ہے اور محمد والا اس کا باپ ہے ماشاءاللہ یہ دو دانت ہے ٹھیک ہے اور یہ اب محمد والے سے ہی کراس کروائی ہے ہم نے زبردست اچھا وقاز بھئی ماشاءاللہ سے محمد والا کی ایک تو بریڈ بہت آئی ہے تو دوسرا جو میں جو مجھے چیز اچھی لگی ہے بعض میلز ہوتے ہیں ان کی پتھے اچھی آتی ہیں بعض کے پٹھورے اچھی آتی ہیں اس کے ماشاءاللہ پٹھے ہیں پٹھورے دونے ہی اچھے آرہے ہیں بڑے پٹھے بھی بہت اچھی آتی ہیں پٹھورے بھی بہت اچھے آتی ہیں ماشاءاللہ دور میں بھی اچھی ہیں اور یہ جو ہے نا اپناون بھئی اس کی جو لائن میں خون میں جو ہے نا یہ ہڈی بہت اچھی دیتا ہے محمد والا اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بہت بھاری ہڈی میں سٹرانگ بونز میں دیتا ہے یہ اچھا محمد والا کہانے بچوں کی ہڈیاں بڑی اچھی ہیں ہڈیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں زبردست اور اس بکری کا بھی بتائیے کب یہ گوڑی بکری ہے ٹھیک ہے یہ فیصلہ بھائی سے آئی تھی ماشاءاللہ اور یہ راشد بھائی نے مجھے گفت کی تھی کیا بات ہے جی یہ کراس ہے ٹھیک ہے یہ قریبا ڈائی مینے کی یہ گبن ہے زبردست اچھا وقاس بھائی ماشاءاللہ سے آپ کا ایک اور فارم بھی ہے جانور تو آپ کے بڑے زیادے ہیں انشاءاللہ کبھی وہ بھی کور کریں گے ایکس ٹائم آپ کو انشاءاللہ ادھر لے کے جائیں گے کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہاں بھی آج جا نہیں سکتے ٹھیک ہے ایکس ٹائم آپ کو سب جانور دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ باکی راشد بھائی آپ کے خیال میں بکریوں سے جب ہیٹ پہ آئے کروس کروا دینی چاہیے اس سال میں دو سوئے یا بعض لوگ سال میں ایک سوئا کہتے تھے آپ اس بارے میں بتائیں سال میں ایک سوئا ہونا چاہیے اچھا اسی میں بکری ٹھیک رہتی ہے ورنہ بکری کمزور ہو جاتی ہے سمالی مشکل ہو جاتی ہے اچھا سال میں ایک سوئا کہتے تھے اور دوسرا بعض لوگ کہتے ہیں دھنڈی کروس نہ کرو چھوگی کراؤ بعض کہتے ہیں کروا دینی چاہیے بکری نہیں 1990 پھھرال ہو جاتی ہے اس بارے میں بھی بتائیں نہیں یہ تو صرف اسی لئے ہوتا ہے کہ قоту بھگیرہ مکمل کر جائے بکری اسی لئے لوگ نہیں کرواتے تاکہ قد بی ہو اور دودھ میں اچھی ہو دودھ میں اچھی ہو جائے تو بکری ایک پھرال ہونے کا قدرت کا نظام ہے چوگی ہو جائے چھگی ہو جائے پھرال جس نے ہونا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے وقاز بھئی پھرال بھی ٹریٹمنٹ بغیرہ کرائجر ٹھیک ہو بھی جاتی ہے باقی چیک کر لیں جی بڑی حسین پتھ ہے محمد والا کی فیز دیکھیں کان دیکھیں اور دودھ میں بھی یہ بڑی اچھی نکلے گی جی ماشاءاللہ سے دوستو آپ سبی کو پتھے دکھا رہے ہیں جی اور وقاز بھئی ان پتھوں کے بارے میں بتائیے گا اس میں سے محمد والا کی کتنی ہیں اور باقی بریڈرز کی اس میں محمد والا کی اور بھئی کوئی نہیں ہے یہ ہمارا جو ہے نا یہ پتھ جی جی یہ والی پتھ میرا ایک دوست ہے راشد بھائی نے آپ کو بتایا بھی یہ ملوں والے تھے ٹھیک ہے وہاں بلی بکری مشہور ہے چوائی والی دودھ والی ماشاءاللہ یہ اس کی پتھ ہے جی اچھا راشد بھئی اس پتھ کے بارے میں بتائیں یہ ایک بہت اچھی بکری تھی ہنیری آچھا وہ یونیورسٹی میں بھی فرسٹ آئی تھی ٹھیک ہے وہ اس کی نانی تھی ماشاءاللہ اس کی ماں میرے پاس آئی تھی یہ میرے پاس سوئی تھی اس کی یہ پتھ ہے یہ ایک ہی بچی تھی تین پتھیں تھی ماشاءاللہ تو یہ دودھ میں کیسی نکلے گی راشد بھائی بہت کمال دودھ کے لیہاں سے یہ بہت اچھی باتھ ماشاءاللہ جی چیک کرتے جائیں باقی بھی پتھوں کی آپ کوالٹی دیکھ سکتے ہیں بڑا بڑا اچھا ریزرل دینے والی ہیں اس شیری پتھ کا بھی بتائیے گا یہ شیری پتھ میرے گھائی کی پتھ یہ ہے اس کے پتھ تھا وہ میرا دوستہ آتف آچھا آچھا یہ پتھ میں نے رکھتے ہیں اچھا یہ جتنی بھی پتھیں ہیں تو وکاس بھائی کوئی بھائی شوق کرنا جائے شوق بھی کرنے گے کہ بریڈنگ کے لیے روکی ہوئی ہیں ساری یہ آن بھائی ہم نے بریڈنگ کے لیے روک لیے اپنے لیے دیکھا ہے کتنی ساری یہ بلو کی پتھ ہے وہ سامنے نظر آرہی ہے جو دودھ والی بکری آپ کو بکھائی ہے جی 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 یہ اس کی پتھ ہے ٹھیک ہے یہ ڈبی کی بات کریں نیچے والی یہ لال ڈبی ٹھیک ہے لال ڈبی ماشاءاللہ یعنی آپ کے پاس جتنے بھی جانور ہیں ان کے پچھے ایک نائے ایک ہسٹری ہے کوئی میلوں میں چوئی گئی ہے کوئی کس بلڈ کی ہے کوئی کس بلڈ کی ہے تو یعنی جتنی بھی ہیں یہ یا آپ روکیں گے بریڈنگ کے لیے ماشاءاللہ جی یہ شیری بھی چیک کریں جی بڑی حسین پتھ ہے کیا بات ہے جی وقاس بھائی میں نے دیکھا ہے آج کل جو بریڈنگ میں سسٹم ہے جتنے نامی گرامی ہرڈز والے ہیں یا جو بریڈنگ پہ کام کہہ رہے ہیں وہ پٹھورا دو دے دیتے ہیں یا پٹھ نہیں دیتا کوئی اچھی ان بھائی پٹھیں کم جو ہے نا وہ تیار ہوتی ہیں لینے والے لے لیتے ہیں آپ جیسا کوئی بھائی آئے تو ہم نہ تو نہیں کر سکتے ہیں کیا بدا کی بھی ہو کچھ بھائیوں نے نہیں بھائیوں نے کی ہوگی ہم نے آپ کو بھائی نہیں کی آپ کے جانور ہے جو آپ کو پسند آتا ہے یہ آپ کی محبت ہے یہ آپ کے لیے حاضر ہے ان بھائی ماشاءاللہ جی آپ کو نیکس ٹرائم جب لے کے جائیں گے آپ کو جانور بھی پسند آئیں گے بڑے فارم پہ ماشاءاللہ ہمارے پاس جانور ہے 75 ماشاءاللہ وہاں پہ آپ کو لے کے جائیں گے آپ کو مزا ہے گا وہ king بھی دکھائیں گے محمد والے کا بیٹا اور وہاں پہ دو تین بریڈر ہیں وہ دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ وہاں پہ بڑی بکری ہیں وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ جی اچھا اس کالی پٹ کا بھی بتا دیں یہ کالی پٹ کا جی میرے پاس ادھر ناغری بکری ہے ایک بڑی مشہور بکری ہے جانگ سے آئی تھی اچھا یہ اس کی پٹ ہے ماشاءاللہ اس کی ماں بھی آپ کو دکھائیں گے ادھر فارم پہ انشاءاللہ اگلی بار باقی دیکھ لیں جی بڑی اچھی پٹھے ہیں ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دوستو اب آپ سبی کو پٹھورے دکھانے لگے ہیں جی اور پٹھورے بھی بڑے خوبصورت ہیں کالے ڈبے اچھا ان کے بارے میں بتائیے گا یہ ان بھائی گھر کی بکری ہے ٹھیک ہے یہ اسی کے بچے یہ دونوں بھائی ہیں اچھا یہ کالے ڈبے دونوں بھائی ہیں یہ آلادہ بھائی ہے ٹھیک تو راشد بھائی کوئی بھائی شوق کرنا چاہئے ان کا کروا دیں گے یہ کروا دیں گے یہ دیکھ رہا یہ بات ابھی میں نے ویڈیو میں کہا تھا پٹھے کوئی نہیں دے رہا پٹھورے کا شوق ہو جاتا ہے اب آپ نے دیکھی ہے تین چار پٹھے ہم نے رکھی ہوئی ہیں بلکل بریڈنگ سیزن چال رہا ہے انشاءاللہ ہماری جو فی میلز بریڈ کریں گی ہم جو بھائی شوق کرنا چاہے گا اس کو شوق کروائیں گے ماشاءاللہ اچھا بھائی میں نے آپ کو جج کی ہے نا جو آپ کی میری یہ غالباً پہلی ملاقات ایسے اٹھے بیٹھے ہیں جو بکٹھے آپ بھی نا زندہ دل دے ہیں اس شوق میں جانور تو آتے جاتے رہتے ہیں انسان کے بعد جانور آنے جانے والی چیز ہے ہم کسی کو نراض نہیں کرتے ہماری جو پکریاں بریڈ کریں گی تو ہم انشاءاللہ بریڈنگ سیزن میں جو بھائی جیسا جانور چاہے گا ماشاءاللہ اچھا مجھے نا آپ نمبر بھی دے دیجئے گا وقاس بھائی آپ بھی دے دینا راشر بھائی آپ بھی دے دینا میرا نمبر ہے 0301 304 3030 یہ وٹس اپ وٹس اپ بھی ہے اس پہ رکال بھی ہے اور راشر بھائی آپ بھی 030 305 665 271 یہ جی ماشاءاللہ سے نمبر ہے بھائیو باقی بڑا مزہ ہے جی شوق دیکھے بڑے اچھے جانور تھے پٹھے پٹھورے بکریاں لیکن یہ جتنے تھے اس سے پان سات گونہ زیادہ دوسرے فارم پہ انشاءاللہ اگلی بار وہ بھی دکھیں گے آپ سبی کو انشاءاللہ باقی دوستو ویڈیو چھی لگیا تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تب تک دیں اجازت اللہ حافظ